بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں رانجم شہد علی خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں واضح پاکستان یوٹیوب چینل پوری قوم کو مبارک ہو کہ ایسی او کی میٹنگ کامیاب رہی بہت ساری بہتر مستقبل کی امیدیں اور پاکستان کی معاشی ترقی کی امیدیں بندھی اور محسوس ہوا کہ پاکستان کا مقام بینقوامی سطح پر بلاندھ ہونے جا رہا ہے اور گوادر بندگاہ کا افتتاح اور گوادر بندگاہ سے جڑی امیدیں پاکستان کے بہتر مستقبل کی زامن لگتی ہیں اس طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں بہت ساری جگہوں پر ہمیں اپنی ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذاتی طور پر اصلاح کریں اور جو جو کردار ہمارے زیمے بنتا ہے اپنے لوگ کے لیے قوم کے لیے ادا کریں آپ اور ہم کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوں کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں بیروکار ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں جن کو اللہ تعالی نے عرض وطن پاکستان میں پیدا کیا ہے اس دھرتی کا مٹی کا ہم پر کرز ہے کہ ہم سب کے مذاہب کا بھی احترام کریں سب کے مسالک کا بھی احترام کریں سب کی سیاسی آراء کا بھی احترام کریں دوسرا ایک مطلب بہترین سی امید یہ بھی لگی ہے کہ بڑی پارٹیوں نے ملک کی سیاسی بڑی پارٹیوں نے مل کر آئینی ترمیم جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کا کنسینسس پیدا ہوا ہے اب ہم اور آپ یہ لوگ یہ دعا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے قائدین کو اس جتنے بھی کوئی بھی کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے یا مذہبی پارٹی کا رہنما ہے ان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ مذہب کو بھی احترام دیں اور ملک کے آئین کو بھی احترام دیں ملک کی عوام کے لیے بہتر سے بہتر کوئی پروجیکٹس لے کر آئیں ہم میرٹ کے شور تو ہمیشہ سے ڈلتا رہا ہے اور ہمیشہ سے میرٹ کی دھجیاں اڑانے والے لوگ جو دفاتر میں بیٹھے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی جن کا تعلق ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے دفاتر میں کلیریکل سٹاف تک کی جو کرپشن ہے اس کو اللہ تعالی ختم کرنے کی توفیق دے ہمیں بطور پاکستانی پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق بخشے امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہوگا مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی اور تعلیم جو ہے وہ بظاہر جیسے لگتا ہے کہ سستی تعلیم ہونے جاری لیکن وہ ہو نہیں رہی ہم اس وقت ترقی کریں گے جب ہم سب مل کر اپنا بجٹ تعلیم پر بڑھائیں گے سڑکوں بہت ضروری ہیں سڑکیں انفرسٹرکچر بہت ضروری ہے اس کا ترقی میں بڑا کردار ہے لیکن اس سے بڑا کردار ملک میں تعلیم کو عام کرنے کا ہے کہ غریب امیر کا بچہ بلا امتیاز اچھی آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کر سکے اور ہم ان کو تعلیمی مواقع فراہم کریں تعلیمی اداروں کو محفوظ بنائیں جہاں پر بچیوں اور بچے ہمارے محفوظ محول میں تعلیم حاصل کر سکیں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں تو یہ ہی پاکستان کی ترقی ہے اور اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر چلنا چاہیے دن رات محنت کرنی چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم